بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج بھی ہماری سٹوری نور مقدم اور ظاہر جعفر کے حوالے سے ہے ظاہر جعفر کے بارے میں کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ وہ کس سکول میں اسلامباد میں پڑھتا تھا اور اس کا دوستوں کے ساتھ اور سکول کی انتظامیہ کے ساتھ رویہ کیسا تھا بچوں کے والدین جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا حدایات جاری کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ نور مقدم جو ہے وہ کچھ ماں سے اس سے دور تھی وہ کس وجہ سے دوبارہ اس کے پاس آنے پہ مجبور ہوئی یہ بھی ایک الگ سے بہت اہم سٹوری ہے اور پھر تیسری بڑی جو معلومات ہیں کہ نور مقدم کیس کا جو نزلہ ہے ایک بڑے اعلی آفیسر پہ گرنے جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے آفیسر ہیں اور اس میں آگے کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور پھر ایک جو ہمارے سیکیورٹی دارے ہیں وہ اس حوالے سے غور کر رہے ہیں چونکہ جس قسم کا نشہ استعمال کر کے ظاہر نے بے دردی سے خولناک طریقے سے نور مقدم کو قتل کیا ہے اس حوالے سے بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہیں غیر ملکی ایجنسیاں تو اس میں انوالو نہیں ہیں تو یہ ساری جو معلومات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہر جعفر جو ہے اسلامباد کے سکول ہیڈ سٹارٹ کا طالب علم رہا ہے اور یہ زمانہ طالب علمی سے ہی اس مکرو نشے کا شکار ہو چکا تھا اور سکول کے باہر جو ہے وہ ڈرنگ سپلائر جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے جہاں سے وہ لیتا تھا اس کے ایک جونئر سٹوڈنٹ سے میرا رابطہ ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم سب لوگ جو ہیں ظاہر جعفر سے اس لیے ڈرتے تھے کہ جو اس کے پاس جاتا تھا وہ اس کا بھی گرویدہ ہو جاتا تھا اور پھر وہ نشہ بھی کرنے لگ جاتا تھا اور زیادہ تر موسٹی جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کے والدین نے یہ ہدایات جاری کی ہوئی تھی کہ اس شخص سے اس نوجوان سے اس طالب علم ظاہر جعفر سے دور رہنا ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ سکول کی جو انتظامیہ ان کا کیا رویہ تھا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ سکول کی انتظامیہ تو اس حد تک ہے کہ بس وہ کلاس میں تیچرز آتے ہیں پڑا کے چلے جاتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کس طالب علم کی کیا سرگرمیاں ہیں یا کون سا طالب علم کس لطب میں پڑا ہوا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور جہاں تک معاملہ ہے ڈرگ سپلائر کا تو ڈرگ سپلائر گیٹ تک آتا تھا ہیڈ سٹارٹ کے پاہر تو وہاں سے وہ اپنی جو میڈیسن ہے جو یہ نشا ہے وہ بیچ کے چلا جاتا تھا اور یہ کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں ہے ہمارے پولیس افسران اور دوسرے اداروں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے عالی تلیمی ادارے جو مہنگے تلیمی ادارے ہیں وہاں پہ یہ جو ڈرگ سپلائر ہیں ان کا پورا نیٹورک موجود ہے اور یہ باتیں ساری کی ساری اب ایک کھلا راز ہیں لیکن ان پہ چونکہ ان کا نیٹورک اتنا مضبوط ہے ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا اور باقی تلیمی اداروں میں بھی یہی صورتحال ہے اور جہاں تک معاملہ ہے سرکاری تلیمی اداروں کا چونکہ وہاں پہ ڈرگ سپلائر کا یہ خیال ہے کہ وہ خیال کیا بلکہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ غریبوں کے بچے پڑتے ہیں تو لہٰذا ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ اتنا مہنگا نشاہ خرید سکے اور یہ جتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جن میں ہیڈ سٹارٹ کے علاوہ روٹس اور سٹی سکول اور دیگر جو ہیں اس لیول کے جو بڑے ہیں تو وہاں پہ آسانی سے ان کو ایسے شکار مل جاتے ہیں جو مہنگا نشاہ کر سکتے ہیں اور دوستوں کو کروا سکتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنے کلائنٹ دوڑتے ہیں پھر جو وہ ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ آگے ان کو اندر سے بندے گھیر گھیر کے بھی دیتے رہتے ہیں تو یہ ظاہر کا ایک روپ تھا جو زمانے طالب میں تھے تو اب تو آگے چل کے وہ چونکہ اس کی خوفناک شکل اختیار کر گیا اور اس بڑی بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا کہ یہ نشاہ اس کے لیے اور مجبوری بن گیا تھا اور پھر دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں اور پھر میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بھی بہت عام ہے پولیس نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے لیکن اس طرف گئی نہیں ہے کہ ظاہر جعفر کے پاس نور مقدم جو ہے وہ تقریباً دو تین ماہ کے بعد گئی اس سے پہلے وہ ظاہر جعفر کے بارے میں جان چکی تھی کہ ظاہر جعفر جو ہے اب نارمل انسان نہیں ہے بلکہ اب نارمل ہو چکا ہے اور اس کے رویہ بھی ایسا اچھا نہیں تھا لہذا اب وہ تیسرا شخص کون ہے جس نے نور مقدم کو مجبور کیا یا اس کو راگب کیا کہ وہ ظاہر جعفر کے پاس دوبارہ جائے وہاں پہ جا کے پھنس گئی چونکہ وہ اس سے نکلنے کی خواہش مند تھی کہ وہ اس کو دوبارہ نہ ملے لیکن پھر وہ جب اس کے پاس گئی تو پھر اس نے اس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کو حفظ بیجا میں بھی رکھا پھر جو ظلم ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آئی جی سلامباد قاضی جمیل اور رحمان صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی لپیٹ میں ہیں چونکہ اس کیس کو براہ راست وزیراعظم دیکھ رہے ہیں اور وزیراعظم کا یہ حکم ہے کہ میں ہر سورج یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی نظر میں مرزم کو تمام شواہد ملنے کے بعد قرار واقعی سزا دی جائے تو آئی جی سلامباد سولہ اگست کو یادو چھٹی پہ چلے جائیں گے اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کا کورس شروع ہے وہ چلے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے کے لیے وہ کارچوہان جن کی شورت کافی اچھی ہے یا منجمنٹ کے حوالے سے تو وہ اس بھاگ دوڑ میں ہیں کہ ان کو نیا آئی جی سلامباد لگا دیا جائے تو سولہ اگست کو آئی جی سلامباد جو ہیں وہ یقینی طور پر اپنا چار چھوڑ دیں گے اور اس دوران باقی جو لوگ ہیں ان کو اپنی لابنگ کرنے کا اسلامباد میں اس وقت سے جو اہم ترین لابنگ جو چل رہی ہے آزاد پشمیر کے الیکشن کی طرح جہاں وہاں وزارت عظمہ کے لیے لابنگ ہو رہی ہے تو گئی افسران ہے لیکن وقار چوہان صاحب جو ہیں اس دور میں آگے ہیں کہ نیا آئی جی اسلامباد وقار چوہان صاحب جو ہیں وہ لگ جائیں اور ناظرین اس پہ جو ظاہر جعفر کا جو رویہ ہے ظاہر جعفر نے جو کچھ کیا اس حوالے سے جو ماہرین ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلسل نشے کے بعد آئیس اور کوکین کا نشا کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ بھوت یعنی زومبی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں امریکہ اور آسٹریلیا میں ایسی مسالے سامنے آئی ہیں کہ جہاں پر ایسے لوگوں نے یا دوسری کی جان لی یا اپنی ہی جان پہ کھیل گئے اور ڈاکٹروں کا ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوکین اور آئس کا نشا استعمال کرنے والا کوئی بھی نوجوان جو ہے یا کوئی شخص جو بھی ہے وہ جنسی عمل جو ہے وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اس میں زیادہ ترنقصان جو ہے فیمیل کا ہوتا ہے لہٰذا اس معاملے کو اس ناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر نے اسی وجہ سے نور مقدم کو مجبور کیا کہ وہ مسلسل اس کے ساتھ رہے چونکہ تین دن سے تو وہ اس کے ساتھ تھی اور بطری نشک اشکار تھا یہ شخص ظاہر جعفر جو ہے اور وہ نور مقدم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں جو اور کر رہے ہیں چونکہ یہ ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ کسی بھی ملک میں افراد تفریق کو بڑھانے کے لیے ایسے خوفناک قتل کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے چونکہ میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ خوفناک واردات ہوئی ہے اس کے بعد سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس جانب راکب ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو قومی سطح پر طالبان اور امریکہ کا جو انخلاح ہے اس طرف توجہ تھی یا سی پیک اور چینہ کی طرف توجہ تھی لیکن اس نے ناصر لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا بلکہ توجہ بھی میڈیا کی ہٹائی گئی تو اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہر جعفر نے کسی بیرون ملک جنسی کا لیکار بن کے یہ بہیمانہ قتل کیا ہے چونکہ اگر قتل کی حد تک ہوتا تو قتل تو اس نے چھوڑیاں مار کے بھی کر دیا تھا گولی مار کے بھی یہ قتل ہو سکتا تھا کیونکہ قتل تو ہوتے رہتے ہیں میرا قتل مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ قتل کرنا چاہیے تھا اللہ کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی اس کی جو بھی ہوا جس طرح سے بھی ہوا لیکن ہمارے ادارے جو ہے اس پہ یہ غور کر رہے ہیں کہ آخر اس نے اس کی گردن جو ہے وہ کیوں دھڑ سے الگ کی سرطن سے جدا کیوں کیا تاکہ اس سے جو ہے ایک خوفناک پہلو جو ہے سامنے آئے اور لوگ در جائیں خوفزدہ ہوئے ہوں قتل تو پہلے بھی سلامباد میں ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے میں نے پچھلی سٹوری میں بتایا کہ ہزار ڈالر کے لیے خورم شہزار نامی بندے نے خاتون کو قتل کر دیا چالیس سالہ نجمہ کو لیکن اس نے سر دھڑ سے جدا نہیں کیا بلکہ ہزار ڈالر چھینے اور اس کا گلہ دبا کے اس کو مار دیا اور ورانے میں لے جا کے اس کو دفن کر دیا لیکن اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا خوفناک پہلو ہے تمام شواہد جو ہیں وہ پولیس نے حاصل کر لیا ہے لیکن کچھ تفتیش کے ایسے پہلو ہیں جس سے یا تو جان پوجھ کے پہلو تہی برتی جارہی ہے یا پھر ان کو چھپایا جارہا ہے تو ایسے اس قسم کا نشہ استعمال کرنے جس سے انسان جسے زومبی بھی کہتے ہیں یا بھوت کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو اسٹریلیا اور امریکہ میں ایسی کافی وارداتیں ہو جی جس کے بعد اس نشہ پہ وہاں پہ پبندی بھی لگائی گی تاکہ لوگوں کو بچائے جا سکے تو اب یہ ساری چیزیں پولیس کے سامنے اور پولیس اس پہ کام کر رہی ہے تفتیش کر رہی ہے ہمارے دارے بھی کر رہے ہیں اور ظاہر جاپر کے حوالے سے جو معلومات تھیں نور مقدم کے حوالے سے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اس تیسرے فرد کو تلاش کیا جائے جس نے نور مقدم کو مجبور کیا کہ وہ ظاہر کے پاس جائے وہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے سازش کیا تھی سمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ